حاضر وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ڈیوڈر سورنٹس سورنٹس ویلکم ٹو ورچول کلاس روم آف ایسی سیٹی ڈگری کالج ہم آپ سے جو بات کریں گے آج ڈیپٹی سیشن کا ہی چپٹر ہے اسی سیریز کا نائنھ لیکچر آپ کی سکرین پر موجود ہے سورنٹس اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہیں جو آپ کو آپ کے انسول پیپر کو سالف کرتے وقت سامنے آئیں گی تو بس یہ اس سیریز کا لاسٹ سپٹر ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے نیکس سپٹر کی طرف موف کر جائیں گے سورنٹس یہاں کچھن کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فرمان انسنس پرچیس ای مشین اٹھ کاؤس آف روپیس 3 لیک 30 تھاؤزن آن جولائی فرس 2008 اور ایسیو میٹر سالویج ویلیو آف مشین اس 30 تھاؤزن لائف آف مشین اس 10 تھاؤزن آرز اور مشین وز اوپریٹڈ 1500 آرز ان 2008 2000 آرز ان 2009 ان 3000 آرز ان 2010 اس طریقے سے ہمارے پاس 3 سال دے دی گئے تو اس کے بعد بتایا کہ آن جین فرس 2011 کمپنی ایکسچینج this asset with new one at a price of روپیس 1 لیک 50 تھاؤزن having trade in allowance value نمبر 1 1 لیک 35 تھاؤزن نمبر 2 1 لیک 50 تھاؤزن نمبر 3 1 لیک 70 تھاؤزن اور پھر سٹرنٹس ہمیں کہا گیا کہ ہم نے ڈیپیسیشن ایکسپنیس کمپیوٹ کرنا ہے پور دیئر 2008 2009 and 2010 اور اس کے بعد سٹرنٹس پھر ہم نے کمپیوٹیشن کرنی ہے gain and loss on ایکسچینج of machine اور پھر ریکارڈ کرنی ہے اس کی adjusting and closing entries in journal journal امید کرتے ہیں سٹرنٹس یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آگئی ہوگی تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے solve کریں گے یادہ کہ سٹرنٹس یہاں آپ کو یہ تین independent cases دیئیں کہ اگر آپ کی trading allowance value case 1 اگر 1 لیک 35 تھاؤزن ہو تو اس کا کیا impact ریٹ ہوگا اگر 1 لیک 50 تھاؤزن ہو جائے سیکنڈ میں تو اس کا کیا impact ریٹ ہوگا اور اگر 1 لیک 70 تھاؤزن اس کی اگر trading allowance value رکھی جائے اس کا کیا impact ریٹ ہوگا تو آئیے اب ان کو ہم independent ہی دیکھیں گے تو سب سے پہلے بات آپ سے depreciation کی چونکہ ہمیں depreciation تو calculate کرنا ہی تھا تو اس پرنٹس R method کو ہم یہاں follow کر رہے ہیں تو R method کا جو formula ہوتا ہے آپ کے پاس وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ annual depreciation برابر ہوتا ہے cost minus value divide کرتے instruments ہم اس کو life in R سے ہم اس کو multiply کرتے ہیں R's in a year یعنی کہ اس سال میں جتنے بھی R's machine operate کی گئی تو ہمارے پاس annual depreciation اس particular year کا آ جاتا ہے تو پھر students ہم آگے پڑے اور ہم نے اس کی competition کو کیا تو depreciation جو ہے 2008 2008 کا اس کے لئے ہم نے اس کی cost جو کہ 3,30,000 تھی اس کو رکھا اور 3,30,000 میں اس کی scrap value جو کہ 30,000 تھی اور پھر اس کو ہم نے divide کیا total estimated life تھی in hours وہ تھی 10,000 اور پھر students ہم نے جیسی ہی multiply کیا اس کو جو ہم نے 2008 میں machine operate کی تھی تو 1500 hours ہم نے 2008 میں operate کی تھی اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کی amount آئی وہ 45,000 آگئی تو اس طریقے سے ہم نے 2008 کا annual depreciation calculate کیا اور یہی treatment ہم 2009 کے لیے کریں گے اور 2009 کے لیے سب سے 2009 میں machine operate کی گئی وہ تھی 2008 تو ہم نے جب اس کو multiply کیا ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ 60,000 ہمارے پاس جو اس کی cost 2009 کی وہ آجتی ہے امید کرتے ہیں سٹوینٹ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آگئی ہوگی آئیے آگے پڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں annual depreciation 2010 کی تو annual depreciation 2010 برابر ہے 3,30,000 minus 30,000 وہی formula same apply کر رہے ہیں divided by estimated live in hours 10,000 ہم نے اس کو multiply کیا جو بھی ہمارے پاس یہاں اس کے 2010 کے 2010 میں 3000 hours machine operate کی گئی اس صورت میں ہاں اس کا جو depreciation آتا ہے وہ 90,000 آجاتا ہے 2010 کا اس طرح ہم نے اپنے جو تین respective years سے ان کے depreciation کو calculate کیا تو 2008 کا ہماری سکرین پر موجود ہے وہ 45,000 موجود ہے 2009 کا جو depreciation موجود ہے وہ 60,000 موجود ہے جبکہ 2010 کی اگر ہم بات کریں تو 90,000 depreciation یہاں موجود ہے آئیے سوئنٹ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے اپنی adjusting entries کی جو کہ ہم سے requirement پر مانگے گئی تھی تو یاد رکھئے دوبارہ بتاتے چلیں کہ adjusting entries ہمیشہ period کے end پر ہی record کی جاتی ہیں تو اسی نئے دسمبر کی 31st 2008 میں 2008 کا the same amount 45,000 امید کرتے ہیں سوئنٹ دی والی بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی اور اس کے ہم نے narration دی کہ to record depreciation expense آئیے سوئنٹ سب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے December 31st 2009 کی تو December میں جو ہم نے depreciation record کی 2009 کا وہ depreciation expense debit allowance for depreciation credit ہو جائے گا جو اس کی amount ہم نے calculate کی وہ 60,000 روپیز کی تھی تو اس amount سے ہم نے اس entry کو record کیا اور narration ہماری سیم ہے کہ to record depreciation expense امید کرتے ہیں سوئنٹ والی بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور December 31st 2010 2010 کی بات کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس depreciation expense debit ہوتا ہے اور allowance for depreciation credit ہوتا ہے اس کی amount ہمارے پاس 90,000 روپیز تو اس طرح کے اس طرح ہم نے اپنے تینوں جو years سے ان کے ہم نے depreciation expenses کو ریکارڈ کر لیا ایڈجسنگ انٹری کے طور پر آئیے اب آگے اور اس کی closing انٹری کی بات کرتے ہیں یاد کہ ایڈجسنگ depreciation expense کو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کی ہم closing انٹری بھی ریکارڈ کریں گے کچھ اس طریقے سے آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی دسمبر 31st 2008 کو ہم کلوز کریں گے 2008 کا ہی depreciation تو expenses revenue summary یا income summary آپ کی debit ہو جاتی ہے اور depreciation expense آپ کا credit ہو جائے گا 45,000 امید کرتے اس انٹری والی بات بھی آپ کی سمجھ جائے ہوگی تو record depreciation expense to close depreciation expense یعنی کہ ہم نے depreciation expense کو close کیا ہے adjusting میں یاد رکھیں کہ ہم نے record کیا تھا depreciation expense جبکہ closing میں ہم نے depreciation expense کو close کیا ہے آئیے سمجھ سب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں December 30 2009 کو again ہم نے close کیا 2009 depreciation کو تو depreciation کو close کرنے کی ہم نے بنائی Expense revenue summary debit اور depreciation expense credit اور ہمارے پاس جو amount تھی 2009 کی depreciation کی وہ تھی 60,000 امید کرتے ہیں student یہ بات بھی سمجھ آئی ہوگی اور ہم لکھا to close depreciation expense ہم آگے بڑھتے ہیں اور December 30 2010 کی بات کرتے ہیں وہ December 30 2010 کو ہم نے entry بنائی expense and revenue summary debit ہو جاتا ہے 20,000 اور depreciation expense یہاں 90,000 روپیز ہم نے یہاں entry record to close depreciation expense امید کرتے ہیں سمجھ آگئی ہوگی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم نے اب تک جتنے بھی depreciation تھا اس کو record کر لیا تو یاد رکھئے ہمیں بتایا گیا کہ جنوری 2011 کو ہم نے اس مشین کو exchange کرنا ہے اپنے اس asset کو with the new one تو اس کی آپ کو الگ trade in allowance values بھی دے دی گئی تھی تو it means کہ ہم 2010 تک تمام depreciation charge کر چکے ہیں اب چونکہ ہم 2011 میں داخل ہو رہے ہیں تو 2011 کے start میں ہی ہم نے اس asset کو replace کیا تھا with کس طریقے سے اس exchange پہ ہمیں فائدہ یا نقصان ہوا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے total depreciation کی کہ جب سے machine کو acquire کیا گیا تب سے لے اب تک کا total کتنا depreciation ہم اس پہ charge کر چکے ہیں تو سب سے پہلے پس 1,95,000 کی amount آجاتی ہے امید کرتے ہیں سٹوئنٹ یہ والی بات بھی آپ کے سمجھ آگئی ہوگی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں سٹوئنٹ سب بات کر رہے ہیں competition for gain and laws on exchange when trade in allowance روپیز 1,35,000 ہم نے mention کر دیا یہ case 1 کی بات کی جاری ہے تو یاد کہ سٹوئنٹ اب ہم آپ 3 different cases آپ دکھا رہے ہوں گے جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا آپ کی جنرل انٹری پہ کس طرح امپیکٹ پڑے گا اور آپ کی completion پہ کس طرح امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے cost کی cost وہی ہمارے جو asset کی تھی وہ 330,000 تھی اس میں less کریں گے اب تک allowance for depreciation کیونکہ 195,000 ہم نے last slide میں compute کیا تھا اور پھر اس جیسے ہی ہم نے 330,000 میں سے minus کیا 195,000 تو ہمارے پاس جو amount آجاتی ہے book value کی وہ آجاتی ہے 135,000 اس ٹرنٹ آپ کو پھر بتاتے value ہمارے حساب سے ہماری books کے حساب سے that is called book value یعنی کہ ہم 330,000 کے assets میں سے 195,000 کے assets use کر چکے ہیں تو ہمارے پاس موجود asset کی جو original value ہے اس وقت updated position پہ وہ 135,000 ہے امید کرتے ہیں سٹوینٹ یہ والی بھی آپ کی سمجھ آگئی ہوگی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں trade in allowance کی جس ونٹ یہاں یاد رکھیں اس بات کو trade in allowance آپ کی value ہوتی ہے جو آپ کی market لگاتی ہے in exchange یاد رکھئے in exchange جو value آپ کی چیز کی لگ رہی ہے وہ آپ trade thousand ہی ہے اور ہمارے پاس جو trade in allowance یعنی جو market نے ہماری اس پرانی چیز کی قیمت تہہ کی وہ 1,35,000 ہی کی تو یاد رکھئے کہ ہمارے حساب سے بھی 1,35,000 اور market نے بھی 1,35,000 بے کی اس کے ویڈ میز کہ ہمیں نہ تو یہاں کوئی gain ملے گا اور نہ ہی ہمیں کوئی loss کا سامنا ہوگا تو امید کرتے ہیں سٹورنٹ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آئے ہوگی تو اس صورت میں سٹورنٹ لیکن یاد رکھئے cash mem ہمارے ہمارے ہم نے جو چیز اکوائر کی اس کی قیمت 1,50,000 ہے جبکہ یاد کہ سٹورنٹ یہاں ٹریڈ ان الاؤنس ہوا وہ 1,35,000 کا ہوا یعنی کہ ہم نے جو چیز اکوائر کی اس کی قیمت 1,50,000 ہے جبکہ ہمارے پاس سے جو ہماری پرانی چیز گئی ہے اس کی جو قیمت تھی وہ 1,35,000 تھی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس پڑے گی فور دیس ایسٹ تو وہ کرنی پڑے گی آپ کو 15,000 روپیز تو اس طرح سٹورنٹ صاحب نے کیش پیمت کو بھی کمپیوٹ کر لیا آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اس کی انٹری کو کس طرح ریکارڈ کیا جائے گا تو یاد کہ سٹورنٹ یہاں گین اور لاز نہیں ہے تو اس صورت میں ہمیں گین یا لاز کو اپنی جنرل انٹری میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یاد رکھئے اس کیس میں سب سے پہلے ہم نے اپنی نیو مشین ایکوائر کی جس کی کس تھی 1,50,000 1,50,000 اس کی کس تھی اب یاد رکھئے پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ چونکہ پرانا ایسٹ ہمارے پاس سے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ ایسٹ اور اس سے لیٹی اس کا جو کانٹرا کاؤنٹ ہے جسے آپ الانس فور ڈیپری سیشن کے نام سے جانتے ہیں اسے بھی کلوز کرنا پڑے گا تو یاد کہ سورنٹس الانس فور ڈیپری جب جنریٹ ہوا تھا ایڈجس سیگنٹ میں تو کریڈٹ سائٹ میں ریکارڈ کیا گیا تھا اب چونکہ اس کو کلوز کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں تو الانس فور ڈیپری سیشن کو ڈیپری سائٹ میں پوست کریں گے اور یہاں آپ کو بتا بھی دیا گیا کہ الانس فور ڈیپری ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا اور پھر چونکہ ہمارے پاس سے ہماری جو اول مشین ہے وہ بھی جا رہی ہے تو اس لئے جب مشین ہمارے پاس آئی تھی تو ہم نے اس کو ڈیپری سائٹ پر ریکارڈ کر کے اپنے ریکارڈ کا حصہ بنائے تھا اب چونکہ یہ مشین یہاں سے تین تھاؤزن روپیس امید کرتے ہیں سٹوئنڈ والی بات بھی سمجھ آگئی ہوگی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے اس کی نیریشن جو ریکارڈ کی تو ہم نے اس مشین کو سیب ایک چینج کیا اور ہمارے پاس یہاں کوئی گین یا لاز نہیں آیا اس لئے ہم نے اس کو نیریشن میں بھی مینشن نہیں کیا امید کرتے ہیں سٹوئنڈ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آگئی ہوگی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں سٹوئنڈ سب کیس ٹو کی بات کر رہے ہیں تو کیس ٹو میں یاد رکھی ہے کہ کیس ٹو میں ہم نے یہاں کام کیا وہ کچھ اس طرح سے کیا کہ ہمارے پاس ٹریڈ آلاؤنس اب ون لیک فٹی تھاؤزن روپیز ہو گیا تو اب ہمیں بار بار کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کی 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 ہم نے ٹو 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 جس ٹو چینج ٹرین آلاؤنس اماؤنڈ آئیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کاؤس کی تو یاد رکھئے ٹری لیک تھرڈی تھاؤزن ہمارے پاس ہمارے جو اولڈ ایسٹ تھا اس کی کاؤس تھی اس میں سے ہم نے لیس کیا اپنا آلاؤنس فر ڈیپی سیشن ون لیک نائنٹی فائف تھاؤزن جو کہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا آلاؤنس تو ٹریڈ آلاؤنس بھی لیس ہوگا لیکن اس میں اب جو ٹریڈ آلاؤنس کی ویلیو ہم نے ازیوم کی تھی اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ نے ہمیں پے کی ہے لیکنہ ہماری چیز کی ہمارے حساب سے جو ورد تھی تو آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں تو ون ٹریڈ نے جو پے گیا وہ ون لیک ففٹی تھاؤزن روپیز کیا تو اس صورت میں سٹوڈنس یہاں ہمیں گین ہوا ففٹین تھاؤزن روپیز سے امید کرتے ہیں سنڈی والی بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں کمپیٹیشن فو کیش پیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو کمپیٹیشن فو کیش پیومنٹ میں اب ہمیں کرنا یہ بڑھے گا کہ جو ہم نے نیا ایسٹ ایکوائر کیا ہے اس کی کاسٹ جو موجود تھی وہ وہی ون لیک ففٹی تھاؤزن روپیز تھی جبکہ اس میں سے ہم لیس کریں گے ٹریڈ آلاؤنس تو اب کیس ٹو ٹریڈ آلاؤنس جو ہمارے پاس ون لیک ففٹی تھاؤزن روپیز تو اس صورت میں ہم نے یہاں سے ون لیک ففٹی تھاؤزن روپیز کو مائنس کیا تو اس صورت میں ہمارے پاس جو کیش پیمنٹ آئی وہ نل آجے گی کیونکہ ہماری چیز جو گئی ہے مارکٹ نے ہم سے ایکوائر کی وہ ون لیک ففٹی تھاؤزن کی ہم سے لی اور بدلے میں جو چیز ہم نے مارکٹ سے لی وہ بھی ون لیک ففٹی تھاؤزن کی ہمیں یہاں ملی تو ایڈ میز کے ہمیں اب کوئی بھی ایڈیشنلی نہ تو کوئی کیش دینا ہے اور نہ کوئی کیش لینا کریں گے ڈیویٹ سائیڈ میں کیونکہ ہم نے ایکوائر کی ہے تو ون لیک پوٹی تھاؤزن سے یہاں ڈیویٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ چونکہ اول مشین ہمارے پاس سے جا رہی ہے تو اول مشین اور اس سے ریلیٹی اس کا جو کانٹرا اکاؤنٹ موجود ہے اس کو بھی ہم کلوز کریں گے تو اس طورت میں اس ٹرینٹ آلاؤنس 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 اس کا ٹوٹل آلاؤنس 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 یاد رکھئے کہ ہمیں گین آیا تھا ایکسچینج کی اوپر تو گین کو ہم کریڈٹ سائٹ میں ریکارڈ کرتے ہیں اور گین تھا ہمارا 15,000 روپیس کا اس طورت میں گین اور ایکسچینج آپ کو 15,000 روپیس یہاں نظر آ رہا ہے جبکہ اگر آگے بات کریں تو مشین جو اول تھی اس کی جو قیمت تھی وہ 3,30,000 روپے تھی جس سے وہ ہمارے پاس سے چلی گئی تو اس صورت میں سٹوئنٹ آپ کی کچھ اس طرح بنے گی کہ مشین جو نیو ہیں وہ ڈیابیٹ ہوگی 1,50,000 سے allowance for depreciation old مشین کا ڈیابیٹ ہوگا 1,95,000 سے کیونکہ اس کو ہم یہاں کلوز کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اور گین چونکہ آیا تھا exchange کے اوپر تو اس صورت میں ہم نے گین کو بھی record کیا 15,000 روپیز سے on credit side اور پھر اس ٹوئنٹ ہم نے اپنی old مشین کو بھی اپنے record سے ختم کیا تو مشین کو ختم کرنے کے لئے ہم نے اس کو credit side کا حصہ کوئی cash نہیں دیا تھا اس لئے ہم نے cash کو record نہیں کیا آئیے سٹوئنٹ ساب آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیکسٹ جو case تھا ہمارا وہ تھا trading allowance یہاں 1,070,000 یعنی کہ اب یہ case 3 کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ جب ہم نے مشین کو exchange کیا ایک particular trade allowance آپ کو دیا 1,035,000 تو وہاں کس طریقے سے اس نے entry کے اپنا impact کیا پھر اس کے بعد ہم نے جب trade allowance کو 1,050,000 روپیز کے دور اپنا impact ریڈ کیا اور اب جب ہم یہاں 1,075,000 کے اپنا trade in allowance ازیوم کر رہے ہیں تو دیکھئے آنے والے slides میں ہمیں کیا change نظر آتا ہے تو cost ہمارے پاس موجود ہے again وہی 3,030,000 اور allowance for depreciation calculate کر کے لاش چکے ہیں 1,095,000 اور پھر students book value جو آجے گی ہمارے پاس وہی آجے گی کہ ہم نے 1,035,000 اپنی book value نکالی تو 3,030,000 minus 1,095,000 تو book value آپ کی بندی 1,035,000 آئی students اب آگے بڑھتے ہیں اب students ہم اس میں سے less کریں گے trade allowance trade allowance یہاں ہمارے پاس موجود ہے 1,070,000 1,035,000 میں سے اگر ہم less کر دیں 1,070,000 یعنی کہ 1,035,000 روپے ہمارے چیز کی ہمارے حساب سے ورد ہے جبکہ یہاں trade allowance جو کیا ہمیں ہم نے جو کیا یعنی ہمیں جو market دی رہی ہے 1,075,000 دی رہی ہے اس صورت میں students ہمیں یہاں gain ہوا 35,000 کا امید کرتے ہیں student یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی آئیے اب cash payment کی computation کرتے ہیں جو cost of new machine ہمارے 150,000 ہی دی جبکہ یہاں ہمارے پاس trade in allowance اب جو آگیا وہ 1,070,000 آگیا یاد کہ اس friend ابھی تک ہمیں ہمارا trade in allowance ملا تھا وہ ہماری جو new equipment ہوتا تھا اس کی cost سے کم ملتی تھی یا اس کے برابر ملی تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں وہ cash payment کرنی پڑے 20,000 cash بھی receive کی تو اس صورت میں ہم نے total 1,075,000 receive 70,000 receive تو 1,070,000 میں سے ہم نے 1,050,000 کا new asset acquire کیا جبکہ 20,000 ہم نے cash کی صورت میں collect کی امید کرتے ہیں یہ بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی آئیے اب آئیے پھر ہم نے یہاں جو entry record کی ہمارے پاس جو new machine ہے وہ ہم نے record کی machine ہمارے پاس debit ہو گئی 1,050,000 سے جبکہ allowance for depreciation instrument یہاں ہم credit debit کریں گے چونکہ ختم کر رہا ہے old machine allowance تو 1,095,000 سے اس کو بھی ہم نے یہاں debit کیا اور instrument یاد رکھئے کہ ہم نے یہاں اپنے پاس جو ہمارا gain تھا اس کو بھی record کیا تو gain instruments ہمارے پاس یہاں credit ہو جاتا ہے 35,000 سے اور ہمارے پاس ہمارا جو ہماری جو machine ہے جو ہم نے اس کو exchange کیا ہے تو old machine ہمارے پاس سے جا رہی ہے اس کو ہم credit سائٹ میں record کریں گے اور اس صورت میں instruments ہم نے اس کو بھی record کیا اور پھر ہم نے یہاں اپنے پاس اس کی جو narration پاس کی کہ ہم نے record کیا exchange of machine on gain اور یاد رکھئے چونکہ cash کی بات تھی تو دیکھئے cash ہم نے اب receive کیا ہے تو cash اس صورت میں ہمارے پاس debit ہو جاتا ہے اور اس amount تھی 20,000 روپیس تو امید کر تو یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آگئی ہوگی اور یہ cushion اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں مکمل ہوتا ہے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اسی سے related اب کچھ اور بھی problems ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو solve کرنا بیلنس میتھڈ 20% اور پھر بتایا گیا کہ جین آہ فرس ستاؤزن سرٹین کو کمپنی ڈیسائیڈ گیا کہ وہ چینج کرے گی ڈیپ میتھڈ اور اب جو اس کی ایسٹیمیٹڈ سویپ ویلیو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ ایٹھ ہنڈ ایٹھنڈ ایٹھن فورٹی اور جو یوسفل لائیو اس مشین کی وہ فائیو ایر ہے فرام ناؤ یعنی اس سرٹین یاد رکھ کہ جب میتھڈ چینج ہوتا ہے جس طرح اس سرٹین ہم نے آپ بتایا تھا جب اور ہولنگ کے بعد ہم تمام کپیٹیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو ریوائز کاؤس اور ریوائز لائیو کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو یہاں بھی جب آپ دیپری سیشن میتھر چینج کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا اپنے سوال پہ ہوتا ہوا دیکھیں گے تو دیپری سیشن ایکس ہمیں جو کلکولیٹ کرنا ہے اور یاد رکھ کہ دیپری سیشن جیسی ہم کلکولیٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم نے یہاں اپنا جنوری پرس 2013 کو اپنا میتھر چینج کیا ہے تو ہمیں اب اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا تو آئیے یعنی کہ 2010 11 12 ہم ڈیمنیشن بیلنس میتھر بھی یوز کریں گے اسے ہم نے اپنے نیو میتھر کے اوپر یعنی کیا سے اور پھر آپ نے اس کو ٹائم فیکٹر سے اپلائے کرنا ہے کہ نمبر آف مانس کو آپ نے ڈیوائیٹ کر دینا ہے 12 سے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا چونکہ مشین اپنے فرس ٹیئر میں ڈیپریشیٹ نہیں ہوئی ہوتی تو اسی لیے جو پہلے سال ہم اس کا کلکریٹ کریں گے تو اس کی جو بک ویلیو ہوگی چونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی اللانس موجود نہیں ہے تو جو کاسٹ ہے وہی اس کی بک ویلیو بھی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بارہ اپنے پچھلے لیکچرز میں بتایا آئیے سرنٹس آپ دیکھتے ہیں دیمیشن بیلنس میتھڈ کے تحت آپ نے شیڈیول پرپیئر کیا 2010 جو کاسٹ ہے وہی بک ویلیو ہے آپ نے ملٹیپلائی کیا 20% ریٹ تھا اور پھر اس کے بعد چونکہ اپریل کی فرس سے آپ نے مشین کو ایکوائر کیا تھا تو آپ دیپریس کلکلیٹ کریں گے آٹ آف ٹویل منس کیونکہ 54,000 منتا ہے پھر اسٹورنٹس یہاں 54,000 آپ کے پاس آ گیا پھر اسٹورنٹس اس کے بعد 60,000 سے منس کیا آپ نے 54,000 کو تو آپ کے پاس بک پیلیو آ جائے گی کیونکہ یہ جو اللہنس فور ڈیپریس ہی ہمیں منس کرنا پڑے گا اپنی بک پیلیو کو کمپیوٹ کرنے کے لیے امید ہمارے پاس اب موجود ہے 3,6,000 تو 3,6,000 کو ہم نے یہاں کوپی کیا اور پھر اسٹورنٹس ہم نے اپنے اس ٹیپریس کی جو فارمول ہے اس کو اپلائے کیا اب چونکہ مشین 2011 میں پورے 12 منس موجود تھی اس نے ہم نے یہاں جو ٹائم فیکٹر اپلائے کیا وہ ٹویلف اوور جو ہے وہ اس کا الانس فور اپس سیشن ٹوٹل آ جائے گا کیونکہ 54,000 پہلے کا اور کرنٹ ائر کا 61,200 تو دونوں کو ایکیمیلیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس امباؤنٹ آتی ہے وہ 1,15,200 آ جاتی ہے اس کی کاسٹ میں سے جو 3,60,000 تھی اس میں منس کیا اب تک کا الانس فور ڈیپی سیشن تو ہمارے پاس اس کی بوک ویلیو آگئے 2,44,800 تو 2012 میں ہمارے پاس 2,44,800 اس کی بوک ویلیو ہے تو اب جو ہم اس کے اوپر پرسنٹ اپلائے کریں گے وہ اس طرح ہوگی کچھ 2,44,800 کو ملٹیپلائے کیا 20 سے ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ کیا اور پھر اس کو ملٹیپلائے کیا ٹائم فیکٹر سے تو چونکہ یہاں ہمارے پاس مشین اب پورے 12 مہینے ہی رہی ہے اس لئے ہم نے ٹائم فیکٹر میں اس کو 12 اوپر اپلائے کیا تو یہاں ہمارے پاس جو امانٹ کیلکولیٹ ہوگی آتی ہے 48,960 کیلکولیٹ ہوکے آ جاتی ہے امید کرتے ہیں یہ بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ تینوں ڈیپری سیشن کو ٹوٹل کریں تو بن جاتا ہے چاہیں تو پریویس ڈیپری سیشن میں کرنٹ ایئر کے ڈیپری سیشن کو ایٹ کر لیں تو آپ پاس ٹوٹل ڈیپری سیشن آ جائے گا تو امید کرتے ہیں سنڈی بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی ہم نے جیسی ہی ان تینوں ڈیپری سیشن کو ایٹ کیا تو ہمارے پاس ٹوٹل ڈیپری سیشن آگیا اور اس طرح ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جو بک ویلیو آگئی امید کرتے ہیں سنڈی بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں سنڈی سیاد رکھئے کہ اب 2013 کی جب بات آئی تو ہم نے یہاں اپنا میتھر چینج کیا تو اب ہم نے جو میتھر چینج کیا کو کلکوریٹ اس میں منس کریں گے اس کا value اور پھر دیوائیڈ کریں گے ریوائیس لائف سے اور پھر وہی ٹائم فیکٹر آپ کا اپلائی ہوگا نمبر آف منس ریوائیڈ بائی ٹویل یاد اکی سرنڈ یہاں آپ نے ایک بات سمجھ لینی ہے کہ کمپنی کو اپنا جو میتھرد ہوتا ہے وہ چینج کرنا پڑے کیونکہ اس سے کنسیسنسی پرنسیپل کی وائیلیشن ہوتی تب تک کمپنی اپنا ڈیپٹی سیشن جو میتھرد ہوتا ہے وہ چینج نہیں کرے گی یا اپنی پالیسیز میں بہت زیادہ چینجز نہیں کرتی ہے کمپنی یہ بات آپ نے یاد رکھ نی ہے پالیسی میں چینج جز لائے امید کرتے ہیں اس نے یہ بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی اور فارمولا بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو یاد رکھئے کہ ریوائز کسٹ کو ہم نے بتایا تھا کس طریقے سے ہم نکال سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی کسٹ ہے ٹھیک آپ سٹیشن وان لیک سکسٹی فور تاؤزن وان سکسٹی جو کہ 2012 تک آگیا تھا اور پھر سٹوئنٹ جیسی ہم نے اس کو مینس کیا تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آگئی وہ کچھ اس طریقے سے آگئی تو اب ہم نے جو ہے بک ویلیو جو اس کی موجود ہے ریوائز کسٹ اس کے اوپر فردر 3 years کے ڈیپ سیشن کو چارج کنا ہے اس صورت میں سٹوئنٹ سب ہم نے straight line method کہتا ہے جب ہم نے ڈیپ سیشن چارج کیا تو 1 لیک 95 48 40 اس کی بک ویلیو آئی اس میں مائنس کریں گے سٹوئنٹ سم 5 48 40 جو کہ اس کی اس کا فیلیو تھی اور پھر اسٹوئنٹ ہم نے یہاں اس کو ڈیوائیڈ کیا جو life revise ہو گئی تھی اور پھر اسٹوئنٹ ہم نے اس کو time فیکٹرز سے ملٹی پلائے کیا تو پورے سال ہی مشین رہی ہے تو اس صورت میں جو اس کا deposition calculate ہو کر آیا وہ 38000 آگیا امید کرتے ہیں اسٹوئنٹ یہ والی deposition یہی آیا چونکہ fix installment method ہے یاد کہ اسٹوئنٹ اب آپ بار بار اپنی جو cost یا book value ہوگی اس کو تبدیل نہیں کریں گے اب آپ نے ایک دفعہ جیسی تبدیل کیا تو اب وہی آپ کی cost کے طور پر consider کی جائے جو آپ نے revise cost نکالی ہے یا book value نکالی ہے امید کرتے ہیں سنڈی والی بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی same goes for 2015 جو 38,000 ہی یہاں ہمارے پاس اس کا depreciation آ جاتا ہے امید کرتے ہیں سنڈی بات بھی آپ کی سمجھ آگئی ہوگی آئیے اب move کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک اور question ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ روپیس کا جو اس کی cost تھی اور fully depreciated ہے تو fully depreciated کا مطلب کیا ہوتا ہے یاد رکھئے گا کہ جتنی اس کی cost ہے اتنا ہی اس کا استعمال ہم کر چکے ہیں تو اس صورت میں ہمیں جب اس کو close کرنا ہے تو اس کے account کو close کرنا پڑے گا تو ہم نے یہ انٹلی بنائی ہے کہ آپ کی جتنی cost تھی اس کو ہی آپ نے allowance to depreciation کا طور پہ consider کرنا ہے اور آپ کے پاس مشین یہاں credit ہو جاتی ہے amount 1 lakh روپیس اور آپ نے record to record disposal of fully depreciated equipment امید کرتے ہیں اس لئے بات بھی آپ کی سمجھ آگئی ہوگی آئی آپ آگے کے پاس منس کرنے کے بعد 20,000 روپیز آئی 20,000 روپیز میں سے ہم نے لیس کی جو سیل پروسٹیٹ ہے جو کہ ہمارے پاس نل ہے زیرو ہے اس صورت میں جو ہماری پوری کی پوری ہماری لاز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہمیں 20,000 کا نقصان فیس کرنا پڑا اب 80,000 اس کے بعد سیل ہمیں چونکہ لاز آیا ڈسپوزل کے اوپر یاد دکھئے لاز ڈسپوزل ہے ہم اس کو ڈسپوز کر رہے ہیں تو 20,000 کو ہم نے وہ ریکارڈ کیا اور اس کے بعد اپنی پوری کاؤس سے ون لیک روپیز سے ختم ہو گیا اور پھر سیل ہم نے اب آپ کے ساتھ نئے ٹوپک کے حوالے سے بات کریں گے اور اب اس کے حوالے سے اگر کوئی کوئی آنسل کرنے ہے تو آپ ہم سے کر سکتے یں اسلام علیکم